ادھائپور میں چوبیس کھنٹے کے بھی تر ہی پرشاسن کا بلڈوزر ٹھیک اسی انداز میں عوید نرمان دھانے کے لیے پہنچ گیا جیسے اتر پردیش میں بابا کا بلڈوزر اپرادیوں کے عوید نرمانوں پر کارروائی کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے کارروائی ایسی ہوئی کہ بلڈوزر نے آروپی کے گھر کو مٹی میں ملا دیا ابھی ادھائپور کا تناب کم نہیں ہوا تھا کہ جیپور میں بھی روڈ ریز کے معاملے میں شارک نام کے ایک بکتی نے اس کوٹی سوار کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اب یہاں بھی بلڈوزر والی کارروائی کی مانگ ہو رہی ہے چوبیس گھنٹے پہلے ادھائپور میں دھو دھو کر گاڑیاں چلائی جا رہی تھی اب یوپی کے بلڈوزر بابا کے انداز میں ہی نمدست کارروائی ہو رہی ایک سکولی چھاتر کو دوسرے چھاتر نے چاکو سے گودھنے کی کوشش کی تو پورا ادھائپور سالوگ اٹھا لیکن اب یہ سب پرداشت کے باہر ہے پرشاسن پورے دل بل کے ساتھ آروپی کے گھر پہنچ چکا ہے بڑھتے تناف کے بیچ بچے کو چاکو سے حملہ بولنے والے سیپارٹی کے گھر پر نگم کا بلڈوزر اوویت نربان دھا رہا ہے اب راجستان میں بھی بجنلال سرکار بھی یوگی سرکار کی ترج پر بلڈوزر کارروائی کرے گی اور جو اس طرح کے معاملوں میں سنلکت پایا جائے گا یہ دسویں نے ان لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرے گی جو کی بینائی سوچے سمجھے اس طرح کے کرتی کو انجام دیتے ہیں یہ زمین بلڈوزر کی بتائی جا رہی ہے پیسے آروپی کا پریوار یہاں کراہ پر رہ رہا تھا مکان مالک پرشاسن پر اس کارروائی سے ناکش ہے جبکہ پرشاسن اس کارروائی کا کارن بھی بتایا ہے اکیلے اس کو نہیں دیا گیا اور کچھ پرانے اور لوگوں کو بھی نوٹیس دیا گیا تو اس طرح کے ابھی کوئی بات نہیں ہے ہاں نشید روپ سے جو ویدی سمجھ جو کارروائی ہوگی اور مشیش روپ سے کیونکہ اروپیوں کو بھی ریٹین کیا گیا ہے وہ کہاں سے ہتھیار لے کے آئے کہاں سے چاکو لے کے آیا کیونکہ اوید ہتھیار جو ہمارے لیے بہت ہی سیریس معاملہ ہے آپ کو بتا دے کہ آخر اس بلڈوزر والے ایکشن کے پیچھے کل ہوئی وہ باردات ہے جو ٹھیک کنہیا لال کے ہتھیاکان والی جوہے سے کےول 6 کلومیٹر ہی دور ہے اس گھٹنا کو دو سال پہلے ہوئے کنہیا لال کے جگن ہتھیاکان سے جوڑ دیا گیا اور اس کے بعد شہر کی سڑکوں پر آکروشت لوگوں کا گصہ فود پڑا جگہ جگہ پتھراؤ اور آگجنی کی گھٹنا ہے ہوئی دونوں ہی گھٹنا اسطل کنہیا لال کا ساؤ کا جو مکان ہے اور گھٹنا اسطل کے بیچ میں قریب 7 سے 8 کلومیٹر کی دوری ہے اس بیچ اوڈاپور میں سکولی چھاتر کے پیچ ہوئی چاکو بازی کو لے کر سوچل میڈیا پر چیٹ کے سپین چھوٹ وائرل ہے وائرل چیٹ میں حملہ کرنے والے چھاتر اور پیڑیت کے دوست کے بیچ باکشی تھے اس چیٹ میں اروپی چھاتر پیڑیت چھاتر کو جان سے ماننے کی دھنکی دے رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیٹ حملے سے دین دیت پہلے کا ہے خلال پولیس اس وائرل چیٹ کے جانچ میں جھوٹی ہے پولیس کو حالات سمالنے کے لیے کل سے لے کر اب تک کڑی مشکت کرنی پڑی ہے دوسری اور بولی طرح زکمی چھاتر زندگی اور محب جنگ لڑ رہا ہے اس کی جان بچانے کے لیے ہنوان چالیسہ ابھی پڑی جا رہی ہے خود مکٹی منتی نے بچے کے علاج کے لیے سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم کو چارٹڈ پلین سے اوڈاپور پھیجا ہے اوڈاپور کی آگ ابھی کھنڈیو بھی نہیں ہوئی تھی کی جایپور میں ایک روڈ ویس کا ماملہ سامنے آگیا جس میں شاروک نام کے ایک بیٹی نے دوست کے ساتھ ملکے اس کچھ سوار کی پیڑ پیڑ کر ہتیا کر دی جس کے بعد پورے علاقے میں تناؤ پہل گیا رات کے ساڑھے نو دس بجے کی بات ہے یہ کوئی سکوٹی سے جا رہے تھے ایک ان کے ساتھ ہی تھے جتندن ان کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک کھڑا آیا تھا اس کھڑے کے کرن سامنے سے جو ہی رکشہ آ رہا تھا اس سے ان کی سہتھوڑی ٹکر ہوگی تو اس میں کوئی دو تین ویکٹی جو بیٹے تھے ان سے اچکاس بنی ہوئی مدیپردیش سرکار نے مدرسوں کو لے کر ایک ایسا آدیش دیا جس پر بیواد شروع ہو گیا سرکار کے مطابق وہ راجے کے سبھی مدرسوں کا ستیابن کرائے جس جیل سے باہر آنے کے لیے قیدی کورٹ سے لے کر راشتپتی بھون تک فریاد لگاتے ہیں اسی جیل کے بھیتر جانے کے لیے یہ بھیڑ بیتاک تھے جیل کے باہر کھڑے ان لوگوں کی یہ کوشش رنگ لائی اور اب یہ بیروک ٹوک جیل میں داخل ہو پائیں یہ یوپی کے مظفر نگر کی زلہ کاراواز کا ماملہ ہے اب آپ کا سوال ہوگا کہ آخر یہ بھیڑ جیل پریسر میں جانا کیوں چاہتی تھی تو آپ کے سوال کا جواب ہے جیل پریسر میں موجود یہ مسجد جس کے گیٹ پر کچھ دن پہلے پرشاسن کا تالہ لگیا تھا اب جیل کے تالے ٹوٹ گئے ہیں اور باہری نمازی جیل کے اندر نماز پڑھ سکے ہیں جیل پریسر کے اس یوٹن پر یوپی کی سیاست بھی کرما گئی ہے اب اس پورے بیواد کی وجہ سمجھیں دراصل یہ مسجد قیدیوں کی عبادت اور نماز کے لیے بنی تھی لیکن علاقے کے ستھانیے لوگ یہاں بیروک ٹوک نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے تھے اور یہ سلسلہ سو ڈیڑھ سو سالوں سے یوں ہی بدستور جاری لیکن آزادی کے ستکتروے برشگانٹ سے ٹھیک پہلے جیل پریسر کے اچانک میت کھل اور خیال آیا کہ جیل پریسر میں باہری لوگوں کی نماز سرکشہ کے لحاظ سے خطرناک ہو سکتی ہے تو نمازیوں کو جیل کے گیٹ سے ہی باپس لوٹا دیا ہے جیل پریسر نے سو ڈیر سو سال سے چلیا رہی پریسر دمپرہ پر پہرہ لگایا تو علاقے کے نمازی پریشان ہو گئے اور جیل پریسر کے باہر پریسر کے خلاف گصہ درج کرانے لگے اور محض دو دن میں جیل پریسر نے نمازیوں کی مانگ کے آگے گھٹنے بھی ٹیک دیا اور باہری نمازیوں کے لیے جیل کی مسجد کھول دی گیا اب سوال ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا جو دو دن میں سرکشہ کا خطرہ ٹل گیا یہاں پر جیل پرساسن دوارہ مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے ایسا کوئی بھی میسیج جیل پرساسن دوارہ نہیں دیا گیا ہے نہ تو کسی کو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے اس مسجد پر آس پاس کے جتنے بھی مسلم بھائی نماز پڑھتے تھے وہ پڑھتے رہیں گے آگے بھی پڑھتے رہیں گے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اتنے سالوں سے جیل کی مسجد میں باہری لوگوں کے انٹری سے سرکشہ کا خیال کیوں نہیں آیا اور جب اتنے سالوں بعد جیل میں باہری لوگوں کے انٹری بین کر دی گئے تو پھر ایسی کیا مجبوری تھی کہ جیل پرساسن نے یوٹرن دیا کیا جیل پرساسن پر کوئی دباؤ بنایا جا رہا ہے انکیت مطلی مزفرنگر زی میڈیا اور مدیپردیش کی سرکار نے مدرسوں کو لے کر ایک ایسا آدیش دیا جس پر ویوات شروع ہو گیا سرکار کے مطابق وہ راجع کے سبھی مدرسوں کا ستیافن کرائے گی جیہاں اور اگر مدرسوں میں غیر مسلم بچے ملے تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا ایسا کرنے والے مدرسوں کی مانتہ رد ہوگی مدرسوں کو ملنے والا سرکاری اندان بھی بند ہو جائے گا اور ستیافن میں اگر کسی مدرسے میں فرضی چھاتر ملے تو اس پر بھی کارروائی کی جائے گی یہ معاملہ سامنے آتے ہی سیاسی ویوات شروع ہو گیا ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ امپی سرکار مسلموں اور مدرسوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے پر بی جے پی کا جواب ہے کہ جب غلطی پر کارروائی ہو رہی ہے تو کانگریس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے ہندو بچوں کو مسلم شکشہ پر پورا ویوات اس رپورٹ کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں مدرسوں پر مدھپردیش سرکار کی آدیش کا کنیکشن سوشل میڈیا پر اس ویڈیو سے جوڑا جا رہا ہے کیا ایسے ویڈیوز کی وجہ سے ہی مدھپردیش سرکار نے مدرسوں کے لیے نیا آدیش جاری کیا ہے اور خوش کون ہوگا شیطان خوش ہوگا اور شیطان تو چاہتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت روزیتات سے موڑ کر کے ہٹا کر کے تم کو کسی گئر کی طرف لگا دے یہ ویڈیو کب اور کہاں کا ہے یہ معلوم نہیں جو باتیں بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے یہ پتا نہیں پر ایک بات صاف ہے کہ جن بھی مدرسوں میں ایسی شکشہ دی جاتی ہو وہاں ہندو بچوں کو پڑھنے لکھنے کے لیے بھیجنا نہیں چاہیے اور یہی کام مدھپردیش سرکار نے مدرسوں کے لیے جاری کی گئی نئی ایڈوائزری میں بتایا ہے جس میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ غیر مسلم بچوں کو مسحبی تعلیم نہیں دی جانی چاہیے سرکار ایسا آدیش دینے کے لیے مجبور کیوں ہوئی یہ سمجھنے کے لیے زی میڈیا کے ٹیم نے مدھپردیش کے مدرسوں کا ریالٹی چیک کیا یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ غیر مسلم بچوں کو مدرسوں میں کس طرح کی شکشہ دی جاتی ہے مدھپردیش سرکار کا آرڈر سامنے آتے ہی اس پر ویواد شروع ہو گیا ہے سکول شکشہ بھاگ کا آدیش میں نے دیکھا ہے وہ گھما پھرا کے آدیش انہوں نے دیا ہے سرکار کی منشاہ کیول گمراہ کرنے کی بچی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں جو مدر سے چل رہے ہیں وہاں پر جو گریب مسلم بچے ہیں ان کو شکشہ دینے کے لیے مدر سے بنائے گئے وہاں پر سنکیہ بڑھانے کے لیے بھرجی ہندو بچوں کے نام لکھے جا رہے ہیں جہاں بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں ہندو بچے دراصل یہ آدیش ان سی پی سی آر کے ایک ریپورٹ کے بعد آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مدی پردیش میں ایک ہزار سات سو پچپن رجسٹرڈ مدر سے ہیں جن میں قریب نو ہزار چار سو سترہ ہندو بچے پڑھ رہے ہیں ان سی پی سی آر نے مدی پردیش سرکار سے یہ گزارش کی تھی کہ ان سبھی ہندو بچوں کو مدرسوں میں جانے سے روکنا چاہیے پر یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا غیر مسلم بچوں کا مدرسوں میں پڑھنا غیر قانونی ہے اس بات پر مسلم پکش اپنی دلیلیں پیش کر رہا ہے بھارت کے سمیدھان کے انوچھے 28 سب کلاس 3 میں کسی بھی ریلیجیس انسٹیٹوشن کو جو سرکاری سہیتہ پراتھے یا سرکار دوارے ریکوگنائز ہے وہاں پر دھارمی شکشہ نہیں دی جا سکتی ہے اور دھارمی جو ہے پریئر نہیں ہو سکتی ہے کس کو خاص طور سے دوسرے درم کے پڑھنے والے جو بندیار تھی ہیں ہندو بچوں کو مسعبی تعلیم دینے پر روک لگائی گئے ہیں اب جانچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ کیا ہندو بچوں کو اسلامی تعلیم دینے کے پیچھے دھرم فریورتن کا کھیل چل رہا ہے بھوپال سے انیل ناغر کے ساتھ بیور ریپورٹ زی میڈیا اور آئے بڑھتے آگے چودہ آگست کی رات جب دیش آزادی کے جشنوں کی تیاری کر رہا تھا جب سی بی آئی کی ٹیم کولکاتا پہنچ کر اپنی جانچ شروع کرنے والی تھی ٹھیک اس سے پہلے سیمینار ہال پہنچنے کی کوشش اپدروی کر رہے تھے اس رات اپدرویوں نے آر جی کر میڈیکل کالیج پہ گھس کر سب کچھ تہس تہس کر دیا تھا سوال ہے کہ آخر سیمینار ہال جانے کی کوشش کیوں کی جا رہی تھی کیول چار سیکنڈ کے ایک ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ اپدروی آخر کس ارادے سے وہاں پر پہنچے تھے کولکاتا میں نربیہ پارٹ ٹو ہونے کے بعد چودہ اگست کی رات آر جی کالیج میں جم کر ہوئی توڑ پھوڑ کے بیچ آج ہم ایک اور حقیقت بے پردہ کر رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھئے جہاں جم کر گالی گلوچ ہو رہا ہے لیکن ہم اس ابھدرتہ کو سنا نہیں سکتے لیکن اب اس کے آگے سنیے ہو گیا سیمینار ہال چل سیمینار ہال یہ آوازیں بتا رہی ہیں کہ اس رات کسی گہری ساجش کو انجام دیے جانے کی ہر سمبھو کوشش ہو رہی تھی سیمینار ہال جانے کی بات بول کر تین لوگ سینڈیوں کی طرف بھاگنے لگتے ہیں ایک ویکتی جو کیمرے میں دکھائی نہیں پڑ رہا وہ بھی ان کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے سوال ہے کیا سبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی کیا کسی آروپی کو بچانے کی کوشش ہو رہی تھی اپدروی سیمینار ہال کی طرف کیوں جانا چاہتے تھے آپ کو بتا دے کی یہ وہی سیمینار ہال ہے جہاں لیڈی ڈاکٹر کی ریپ کے بعد ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد اب جانچ ایجنسی ایک ایک سبوت جھٹا کر اس کی کڑیا جوڑنا چاہتی ہے اس بیچ سی بی آئی کی گرفت میں آئے ہتیا کے آروپی سنجے روی کو پولیس بیرک میں پوشتاش کے لیے پہنچی ہے اس سے پہلے آروپی سنجے کو بھون پور لے کر بھی سی بی آئی اس کے گھر پہنچی ہے اس بیچ انصاف کی مانگ تیج ہوتی جا رہی ہے آج بھی دیش کے کئی حصوں میں نیای کی مانگ ہوتی رہی آپ ہمارا ساتھ دو تاکہ نیشنل مدہ بنے اور جلدی سے جلدی انصاف ملے ہمیں بھی اس بہن کو بھی جو قتل ہوئی تھی اور جلدی سے جلدی ہماری حرکال کا کم جو بچا رہا ہے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے سو ان کے اگینسٹ میں جو آج کا پروٹیس لگا ہے وہ ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہے وہاں پہ پولٹیکل موٹیویٹر لوگ موب سے ہمارے ساتھی ریزیڈنٹ وہاں پہ ان کے ہاتھا پائی ہوئی ایویڈنس ڈیسٹرائی کرنے کی کوسس لی گئی پہلی ہماری مانگ سینٹرل گورنمنٹ سے یہ رہے گی کہ وہ جلدی سے ہستہ سیف کرے جیسے جیسے جانچ آگے بڑھ رہی ہے ہتیا کی گتھی کی ایک ایک کڑی اب جڑتی دکھائی دے رہی ہے بیوری ریپورٹ زی میڈیا اور سی بی آئی کی چانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے لیڈی ڈاکٹر کے ہتیا کان کا ایک ایک سچ باہر لانے کے لیے کسی کو بھی کلین چٹ نہیں دی جا رہی سی بی آئی آر جی کر میڈیکل کالیج کے پور پرنسپل سندیپ گوش سے کئی گھنٹوں کی پوچھتا آج کر چکی ہے اور اب بھی انہیں سوالوں کے جواب دینے ہیں اس بیچ پرنسپل کا اتحاس کسی کالے چٹھے سے کم نہیں دکھائی دے رہا ڈاکٹر سندیپ گوش کا سچ انہیں کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بتا رہے یہ خلاصے حیران کر دینے والے ہیں آر جکر ٹرینی ڈاکٹر ریپ اور ہتیا کانٹ کا سچ سامنے لانے کے لیے سی بی آئی پوچھتاچ میں جھوٹی ہے تو دیش بھر میں ایک اور نام بنگال کی بیٹی سے ہوئی بربرتہ کے بعد لگاتار گونج رہا ہے نام ڈاکٹر سندیپ خوش کا پور پرنسپل آر جکر میڈیکل کالج کولکاتا ڈاکٹر سندیپ سرجن اور ارثوپیڈکس کے پروفیسر بھی ہیں یہ وہی پرنسپل ہے جس نے ڈاکٹر کے ریپ مرڈر کو سوسائیڈ بتایا تھا لیکن بعد میں گھٹنا سے دھکی ہونے کی بات کہہ کر اپنے اس پد سے اسطیفہ دیا تھا جس سے یہ کبھی ہمیشہ چپکا رہنا پسند کرتے تھے خبروں کے مطابق اس کا رسوک ایسا تھا کہ اس نے دو دو بار اپنا ٹرانسپل تک رکھوایا تھا آج اکار میڈیکل کالج اور رسپتال کے پورپر ادھیاکش سندیپ گھوش کے خلاف لگاتار آروپ رکھتے رہے لیکن ہر بار وہ بچتے رہے کبھی چھاتروں کے ساتھ دورویہ بہار کرنا یا پھر ترہ ترہ کا کانون بنانا جو بے بجھا چھاتروں کو پریشان کر رہا تھا یا پھر ان کا پولٹیکل کنیکشن لیکن لیڈی ڈاکٹر کی درندگی کے ساتھ ہتیا کی گھٹنا ان کو سی بی آئی کے چکر ویو میں فسا دیا پہلے ڈاکٹر سندیپ گھوش باملے کی جانچ کے لیے بلائے جانے پر آنکانی کر رہے تھے لیکن آخر کار سی بی آئی نے انہیں حراست میں لے کر پوچھتاچ شروع کی آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر سندیپ گھوش سے پوچھتاچ کے لیے سی بی آئی نے اتنے سوالوں کی فہرست تیار کی ہے کہ اگر کسی ایک کا بھی جواب شک کو یقین میں بدل دے تو پورو پرنسپل سندیپ گھوش کی مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں ان میں سے کچھ سوال بہت اہم ہیں جیسے سوال نمبر ایک پرنسپل کب بنایا گیا پہلے پوسٹنگ کہاں تھی سوال نمبر دو گھٹنا کے بارے میں کب اور کیسے پتا چلا سوال نمبر تین پولیس کو کس نے کب کال کیا اور کیا بتایا سوال نمبر چا پولیس کس وقت آئی اور کتنے پولیس والے تھے سوال نمبر پانچ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ سوسائیڈ کا کیس ہے آپ کو بتا دی کہ پور پرنسپل پر پہلے برشتہ چار کے آروب بھی لگے ہیں یہی نہیں ایک چھات ان سے تنگ آ کر آتما حتیہ تک کرنا چاہتا تھا وہ بہت ہی کرپٹڈ آدمی ہے وہ آر جی کر میڈیکل کالیج میں سٹوڈنگ لوگ کو فیل کرانا ٹینڈر آرڈر بے کر کے دویس پرسن کمیشن لینا اور ہوسٹل وغیرہ الارٹمنٹ میں پیسہ لینا سٹارپ سیلیکشن کمیشن بطلب آر جی کر میں جو بھی کام ہوتا تھا پوستنگ ہو ٹرانسفر ہو ہوسٹ آف شیف ہو سب جگہ وہ پیسہ کھاتے تھے سرپ یہی نہیں ایسا نہیں ہے کہ سندیب گھوش پہلی بار کسی ویواد میں پھسے ہو اس سے پہلے بھی 31 ماہ 2023 میں پسچیم منگال سرکار نے ڈاکٹر سندیب گھوش کی جگہ ڈاکٹر سندیب گھوش کو پرنسپل بنایا تھا لیکن 24 گھنٹے کے بھیتر ہی آرڈر واپس لینا پڑا 11 ستمبر 2023 کو بھی ڈاکٹر گھوش کا ٹانسفر مرشد آباد میڈیکل کالیج کیا گیا لیکن مہینے بھر کے بھیتر ہی انہیں پھر بحال کر دیا گیا 2023 میں ڈاکٹر گھوش کے خلاف جانج کے لیے کمیٹی بنی تب بھی ہیلتھ سیکریٹری کو آدیش واپس دینا پڑا جو ان کے لیے آندولین کرتے ہیں آندولین بھی وہ خود کرواتے ہیں پاورپول ہونے کے لیے اپنا انفلین بڑھانے کے لیے گارڈمنٹ کے ساتھ نیروشیٹ کرنے کے لیے اس کے پہلے ایک آندولین ایک مہینہ کے اوپر چلا تو وہ سب ایک ماسٹر مائن ان کا پلان یہ بھی ان کا ایک پلان کا یہ آئی وش اور کچھ نہیں اور پھر جو ہے آٹھ گھنٹے کے اندر ان کو نیشنل میڈکل کالیج کا پرنپل پول دیا گیا کابروں کے مطابق ڈاکٹر سندیب بھوش نے جانج میں شامل ہونے سے پہلے اپنی جان کا خطرہ بھی بتایا ہے سوال ہے کہ ڈاکٹر سندیب بھوش کو اور ایک طرف ڈاکٹر انصاف کی مانگ میں دیش پھر میں پردرشن کر رہے ہیں سرکار کی خلاف اللہ بول رہے ہیں لیکن سرکار کی کان میں جو تک نہیں رہنگ رہی لیکن اس کا خامیازہ مریضوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے جو علاج کے لیے اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں مریضوں کو اٹھانا پڑ رہے ہیں بہت پرشانے بہت دکت ہے یہاں پہ تین دن سے گھوم رہا ہوں ایک جانچ دیا ایک جانچ دیا نہیں اور ابھی یہاں پہ آکے کھڑا ہوں لینگ میں بھی ڈاکٹر ہی نہیں ہے یہاں پہ بہت پریشان ہے سب یہ جاچے بھی نہیں ہو رہی ہیں جاچ والے بھی کوئی نہیں ہے اور مریض پریشان ہے ان کا سرکار کچھ نہ کچھ ڈاکٹروں کی مانگ پوری کرے ریکویسٹ ہے ریمان جہتے ریمان جہتے اگر آئے ہوں میں تو یہاں پرچی کے ہاں پتر لگا کہ آج ہر سال ہے وہ یہاں پوچھا کہ ہر سال آج کم دقیدہ وہ خود نہیں ملنا ہے ڈاکٹر نیمیلے میں میں صبح رہے چھے بجے سبیٹا ہوں بہت دکت ہو رہی سام میں تو پوڑا تھا پرسانے کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے آج دیکھ رہے ہیں بہت کافی لوگ آ رہے ہیں نیراشہ ہو کے چل جار دیں ہیں لوگ کافی دور دوسر لوگ آتے ہیں یہاں پر اور آئیہ بات کرتے ہیں وارانسی سے احمد آباد جا رہی سابرمتھی ایکسپریس کی کل آدھی رات یہ ٹرین کانپور کے پاس ڈی ریل ہو گئی ٹرین کے قریب 20 ڈبے پٹری سے اتر گئے وہ تو گنیمت رہی کہ اس حادثے میں کسی کی جان نہیں گئی اور ایک بڑا حادثہ ٹل گیا لیکن اپنے پیچھے کئی سوال بھی کھڑے کر گیا سوال یہ ہے کہ کیا سابرمتھی ایکسپریس ہاتھ سے کا شکار ہوئی یا پھر کسی سازش کا رات کے دو بچکر 35 منٹ کانپور کے پاس سابرمتھی ایکسپریس ڈی ریل ہوتی 15 منٹ بار دو بچکر 50 منٹ پر پولس کو اس کی سوشنا ملتی سابرمتھی ایکسپریس کی 21-21 گوگیا ڈی ریل ہوتی بڑا حادثہ ہونے سے بچکر لیکن اس گھٹنا کے بعد ایک تصویر سامنے آئے جس نے کئی سوال کھڑے کر جہاں حادثہ ہوا وہاں ریلوے لائن پر پڑا یہ لوہے کا ٹھوکڑ آخا ہی سوال کھڑے کر رہا بتایا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ٹرین ڈی ریل ہوئی اس حادثے کے بعد اب کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا کانپور میں ٹرین حادثے کی کوئی بڑی سازش تھی آخر کس کے نشانے پر تھی سابرمتھی ایکسپریس حالانکہ اس ماملے میں ابھی پولیس اور انٹریلیجنس بیوروں کی جانت جاری ہے لیکن شروعاتی انکوائری کے بعد یہ سوال اٹھنے لازمی ہے ایسا کیوں اسے سمجھنے کے لیے پہلے پولیس کا یہ بیان سنی یہاں سے 70-80 میٹر دور ایک لوہے کا ٹکرا ملا ہے جس کو لے کے کعیاس لگائی جاری ہے یہ ایمپریکٹ ہو سکتا ہے جو انجن کا سامنے کا حصہ ہے وہاں بھی ایک ایمپریکٹ دکھ رہا ہے چالیس پچاس کلو کا کم سے ہوگا اور یہاں سے 70-80 میٹر دور ہے تو وہ یا تو گھسیٹ کے جائے گا گھسیٹنے کے اس پر کوئی نشان نہیں ہے اس کے اندر ایس روک پر ڈیڑھ گھنٹے پہلے ہی ایک اور ٹرین گذری ہے ساف ہے کہ جو کچھ ہوا وہ رات کے ایک بجے سے دھائی بجے کی بیچ ہوا اب ایسے میں سوال ہے کہ ڈیڑھ گھنٹوں میں وہاں پر ایسا کیا ہوا کہ سابرمتی ایکسپریس کی سبھی کس بھوگیاں بے پٹری ہو سابرمتی ایکسپریس کے انجن کا آگے کا پارٹ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر وہ بولڈر ٹک رہا تھا یہی وہ انجن ہے جو صبح 8-9 بجے یہاں سے اپنے تمام بھوگیوں کو لے کر جا رہا تھا لیکن جو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کٹل شیلڈ یعنی کی کٹل جو گارڈ لگا ہوا ہے کٹل گارڈ یعنی کوئی بھی اگر جانور سامنے آتا ہے تو یہ کٹل گارڈ ان کو ہٹا کر کنارے کر دیتا ہے اسی کے سامنے ہی ایک بڑا سا جو بولڈر ہے وہ رکھا رہا جس کے بعد آپ دیکھئے کہ یہ اتنا بھاری اتنا مجبود یہ کٹل گارڈ ہوتا ہے اس کے بعد بھی یہ پوری طریقے سے چھتی گرست ہے اس حادثے کے بعد اب کیندر اور راجی سرکار کی ایجنسیاں ثبوتوں کے ذریعے پوری تحقیقات کر رہی ہیں اس حادثے میں کسی بڑی سازش سے انکار نہیں کیا جا سکتا حادثے میں سبھی یاتری پوری طرح سے سرکشت لیکن بے پٹری ہوئی ٹرین کے ڈبوں سے حادثے کی انٹینسٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا وہ ایک بھاری جو یہاں پر بولڈر تھا اس کو یہاں پر رکھنے کا کام کیا گیا کیونکہ بولڈر اتنا ہلکا نہیں ہوتا کہ اس کو ایک سے دو لوگ اٹھا سکیں تو ایسے میں اس میں کئی لوگ بھی شامل ہو سکتے یہ کسی کی شرارت ہے یا پھر ساجش ہے فیلال یہ جانج کا وشہ ہے رپی ایف کی ٹیم یوپی پولیس کی ٹیم اور آئیو بی کی ٹیم فیلال اس ماملے کی جانج کر رہی ہے اس کے بعد ہی کھلاسہ ہوگا کہ آخرکار یہ گھٹنا کوئی کیسے ہے کانسان جش راج کے ساتھ مئیور شکلہ زی میڈیا کانپور اور آئیے اب بات کرتے ہیں ناغن ڈانس کی سماجبادی پارٹی کے ادھیاکش اپنے کادے کرتاؤں کے ساتھ ناغن ڈانس دیکھ رہے ہیں بین بج رہی ہے اور کلاکار ترہ ترہ کے کرتب بھی ان کو دکھا رہے ہیں ماحول بلکل بھی سیاسی نہیں سوشل میڈیا پر اکھلیش یادو اور ناغن ڈانس کی تصویریں جم کر وائرل ہو رہی ہیں آپ بھی دیکھئے یہاں کیا ہو رہا ہے بین بج رہی ہے ناغن ڈانس ہو رہا ہے منڈولے کی دھن پر سماجبادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش یادو اور ان کی پارٹی کے سب ہی نیتا بین پر ناغن ڈانس کا لطف لے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ تصویریں لکھنوں کے سماجبادی پارٹی کے دفتر کی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ویڈیو میں دکھ رہاں ماحول کوئی نیا نہیں ہے ہر سال پندرہ اگست کو سماجبادی پارٹی کا سنسکرتی بیبھاگ اس طرح کے کارکرم کا آیوجین کرتا ہے بیرہ رپورٹ زی میڈیا اور آئیے بڑھتے ہیں آگے پاکستان کا بھارت میں ورائے ہوگا یا پاکستان اتحاس سے سماپت ہوگا چودہ اگست کو ویبھاجن ویبھیشی کا اس مرتی دیوس کے موقع پر مکہ منتری یوگی آدھتینات نے یہ باتیں کہیں تھی اب سی ایم یوگی کے بیان سے پاکستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے پاکستان کے حکمران مجبوری میں یوگی کے بیان کو خارج کر رہے ہیں لیکن پاکستانی تو یوگی کی بھوششوانی پر پہلے ہی مہر لگا چکے ہیں ہمیں تفصیل ہی بتا دیں کہ جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کیونکہ سپیوچل ویلم میں ایگزیس نہیں کرتا ہے یا تو اس کا بھارت میں بلائے ہوگا یا پاکستان اتحاس سے سماپت ہوگا ہمیشہ کے لئے سماپت ہوگا یا تو بات کر رہے تھے کہ ہم شاید یہ قوم نہیں ہیں یوگی نے کٹرپنتھیوں اور پاکستان کے لئے جو اسٹرائک کی وہ سیدھے نشانے پر لگی ستھتر سال پہلے بھارت پاکستان کے بیچ بٹوارے کی جو لائن کھچی تھی اسے مٹتا دیکھ پاکستان حیران اور پریشان ہے پاکستان کے حکمران حقیقت سے مو موڑ کر اسلام مسلمان گنگنا کر اپنی عوام کو دھرم کی پہلی میں اُلجھانے کی کوشش میں لگے ہیں یا تو بات کر رہے تھے کہ ہم شاید ایک قوم نہیں ہیں ہمارا ہمارا تو بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا تو سارا قومی تشخص بھی جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ ہے سپرچول ہے ایڈالوجیکل ہے سپرچول ہے تو یہ تمام چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ ہوتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے یہ جو ہے مہاریشی عروبندو صاحب نے بھی آئیڈیا لیا اور اس کے بعد جو ہے یوگی عدیتی آناتی مناسے سمجھا جس پاکستان کی پہچان آتنک کے گھر کٹٹرتا کے پانت اور دنیا سے بھیگ مانگنے کی ہے وہ پاکستان آدھیات درشن کا گیان بات رہا ہے اور پاکستان کو یہ نکاب اس لیے اڑنا پڑا ہے کیونکہ 14 اگست کو سی ایم یوگی نے جنہ کے ملک کو آئینہ دکھایا تھا سی ایم یوگی کے اس بیان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسلام اور مسلمان کی لکیر کھیچ کر اپنی دلیلوں میں وجن لانے کی کوشش کی پاکستان کی سرکار کو عبدالباسد کی بیشاکھی چون لینی پڑی اب وہ بھی سمجھئے عبدالباسد بھارت میں پاکستان کے اچھا یکت رہ چکے ہیں پاکستان میں انہیں بھارت ماملوں کے جانکار کے روپ میں دیکھا جاتا ہے لیکن سرکار اور سینہ کی کٹ پتلے عبدالباسد اتنی بار پاکستان کے جھوٹے ایجنڈے کے لیے استعمال ہو چکے ہیں کہ انہیں بھارت اور دنیا کو کیا خود پاکستان میں بھی کوئی سیریسلی نہیں لیتا پاکستانی عوام باسد کو کم اور یوگی کے بیانوں کو زیادہ گنبیرتا سے سنتی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب یوگی نے پاکستان کے خطم ہونے کی بھوشوانی کی تھی اور سنیے تب پاکستانی عوام نے کس طرح زمین سے اس بھوشوانی پر موہ لگائی تھی عوام کو دھرم کی بھانگ میں ڈوبو کر پاکستانی حکمران آسمانی بیان دے رہے ہیں پر عوام جان چکی ہے کہ جس دھرم کے نام پر ملک ملا 77 سال بعد بھی دھرم کا وہی جھنجھنا تھمائے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی اپلپ دھیاں کچھ اس طرح کی ہیں ان دنوں پاکستان دنیا کی سنستاؤں سے ملنے والے کرج سے آٹا اور دال کھڑیتا ہے دنیا بھر میں آتنکیوں کے لیے سب سے بڑا ایک سپورٹ سینٹر اسلام آباد نے بنایا ہے اور یہ دنیا کے ایک ماتر دیش ہے جہاں پر پرائم منسٹر صرف موہر ہے اصلی طاقت سینہ کے پاس ہے 77 سالوں تک اس بھور میں پھسی پاکستانی قوم کو سمجھ آنے لگا ہے کہ ان کی بدحالی کی ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ سینہ اور حکمران ہے اور اب جنتہ کی طرف سے یلگار تیج ہو رہی ہے یعنی جنہ کے ملک کا وہی انجام ہونے والا ہے جس کا ذکر CM یوگی نے کیا یا تو اس کا بھارت میں بلائے ہوگا یا پاکستان اتحاس سے سماپت ہوگا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور آئیے اب پاکستان کے گلے پر پھندہ لگانے والی ایک بڑی خبر چھبیس کیارہ حملے کے آروپی تہور رانہ کو امریکہ سے بھارت لانے کا راستہ صاف ہو گیا ہے رانہ کے پرتیرپن کے خلاف کی گئی اپیل کو یو ایس کورٹ میں خارج کر دیا گیا ہے پرتیرپن سندھی کے تحت اب رانہ کو بھارت بھیجا جانا ممکن لگ رہا ہے آروپی رانہ نے بھارت پرتیرپن کے خلاف امریکی کورٹ میں یاچکہ داخل کی تھی حالانکہ اس سے پہلے بھی یو ایس کی ایک عدالت نے اس کی یاچکہ خارج کر دی تھی چھبیس گیارہ حملے کے ماسٹرمائنڈ ڈیویڈ کولمن ہیڈلی کا دوست ہے یہ تہور رانہ امریکی کورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ تہور رانہ کو حملے کے بارے میں پہلے سے جانکاری تھی بھارت نے پہلے ہی تہور رانہ کو بھگوڑا گوشت کیا تھا بھارت امریکہ کے بیچ پہلے سے ہی سندھی ہے تو رانہ کا پرتیرپن بھی سمبھو ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو چھبیس گیارہ حملے پر پاکستان پھر سے گھر جائے گا اور آئیے بڑھتے آگے بانگلدیش میں ہندوؤں پر ہو رہی بربرطہ سے دیش گسے کی آگ میں سلگ رہا ہے بانگلدیش میں ہندوؤں پر جزیہ کر کے بعد شنکرہ چاریہ سوامی ابیمکتیشورانند نے ہندو راشتر کا آہوان کر دیا ہے اور بھارت سے روہنگیا مسلمانوں کو بھگانے کی مانگ بھی بلند کر دی ہے تیک ہندو کو اس بات کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ سنکٹ میں اگر ہم پڑھیں گے پلے ہم باقی دن کہیں رہیں لیکن کبھی سنکٹ ہوگا تو بھارت ہم جائیں گے وہ ہماری بھومی ہے اور وہاں ہم کو آشرے جرور ملے گا اتنا بشواس تو کم سے کم بشو میں رہنے والے پرتیک ہندو کو پارت کی سرکار کو دینا ہی چاہیے ہندو راشتر کے لیے یہ شنکرہ چاری ابیمکتیشورانند کا آہوان ہے سال بھر پہلے ہندو راشتر پر شنکرہ چاری کا سٹینڈ کچھ اور تھا لیکن اب انہوں نے کھل کر ہندووں کے لیے بیٹنگ شروع کر دی سوامی ابیمکتیشورانند کے اس بدلے مجاج کی وجہ سیما پار بانگلہ دیش سے آرہی تصویریں ہیں مات دیموں سے گیاد ہوتا ہے کہ بھارت میں سبا کروڑ کے لگ بھگ روہنگیا مسلمان اور بانگلہ دیشی مسلمان گزبیٹھیے رہ رہے ہیں ان کو اویلنبہ بھارت سے ان کے دیش میں بھیج کر بھارت کو اپنا بھار ہلکا کر آپ آتتہ ہمارے ہندووں کو جن کے لیے یہ راشتر بنا ہے ان ہندووں کو ہندووں کی پربل سمرتک ایوام رکشک پانے جانے والے ماننی یہ پردان منتری شریمان نریندر دامودر بھائی مودی جی کے نیترطو والی آپ کی سرکار کو تتکال الپکالک شرم دینی چاہیے شنکرچاری کو یہ سب باتیں سامنے آ کر کیوں کہنی پڑی تو اس کی وجہ ہے بانگلہ دیش سے آ رہی بھائیوہ خبریں جہاں ہندووں کے گھروں کو جلانے مہلاو کے ساتھ بدسلوکی کے بعد اب کٹرپن تھی ان سے اگاہی کر رہے ہیں اور ان زیب کی طرح بانگلہ دیش میں ہندووں سے ججیہ ٹیکس وصولہ جا رہا ہے بانگلہ دیش میں بچے ہوئے ہندووں سے اب کٹرپن تھی جماد پروٹیکشن منی مانگ رہے ہیں فیروتی مانگ رہے ہیں ہندووں سے ان کی زمین مکان اور دکانوں کو نہ جلانے کے لیے پیسہ مانگا جا رہا ہے اور کٹرپن تھیوں نے ریٹ تیہ کر دیا ہے سندیش دے دیا ہے کہ اگر اپنی زمین بچانی ہے تو پانچ لاغ ٹکا دو برنہ جندگی بھی جائے گی اور زمین تو جائے گی ہی ججیہ ٹیکس یعنی پروٹیکشن منی کے ساتھ ساتھ کٹرپن تھیوں کی ہنسا بھی ہندووں کا جینہ مشکل کر رہی ہے پانگلہ دیش کے نینے نیزام بنے محمد یونس دنیا کو دکھانے کے لیے تو کاروائی کی بات کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بانگلہ دیش میں ہندووں کا دمن جاری ہے بیوری ریپورٹ زی میڈیا اور یوپی میں مافیاؤں کا آتنگ تو ختم ہوا ہی ہے اب ان کے گرگوں پر بھی یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھتینات شکنجا کستے جا رہے ہیں یوپی کی پولیس مختار انساری کے قریبی ریاض انساری اور اس کی پتنی نکھت سے جڑی سمپتی گینگسٹر ایکٹ کے تحت کورک کرے گی مختار کے گرگے نے دبنگئی کے دم پر یہاں زمین ہتھیائی تھی پر یوگی راج میں ایک ایک آوید سمپتی پر یا تو ملڈوزر چلتا ہے یا پھر پرشاسن کی سخت کارروائی ہوتی ہے جیسے جیسے یوپی سے بھو مافیاؤں کا سفایا ہو رہا ہے ویسے ویسے ان کے گرگے بھی مٹی میں مل رہے ہیں ساتھیں گرگوں کی سمپتیوں کو بھی کورکے کیا جا رہا ہے رہیم نگر علاقے میں مختار انساری کے قریبی ریاض کی پتنی کا پلاؤٹ بہو جرچت نکہت پروین کیس میں مافیاؤں مختار انساری کے قریبی بہت دور گنش نگر پنچائت چیرمن ریاض انساری کی لکھناو ستھت قریب پچاس لاکھ کی قیمت والی پراپٹی کورک کر دی گئی ہے یہ جو پورا علاقہ ہے اس علاقے میں مختار انساری جس وقت اپنا راوب جھاڑتا تھا اس کے گرگے ریاض بھی جمینوں کو لے کر لوگوں پر اپنا راوب جھاڑنے کا کام کر رہے تھے جس طرح سے یہاں پر جمینیں کب جائی گئیں جس طرح سے جمینوں کی ہیرا پھیری ہوئی اس کے بعد اب جو یہ سمپتی ہے اس پر کورکی کی کاروائی ہوگی پیڑیت کے مطابق مختار اور اس کے گرگوں کا آتنک آج بھی لوگ نہیں بھولے پیڑیت کے مطابق ایک مندر بھی بننا تھا لیکن اس وقت در کے مارے مندر نہیں بنایا گیا لیکن آج نہ تو مافیا کی یوگی راج میں کوئی جگہ بچی ہے نہ ہی کسی کی ہمت اوید روپ سے پروپرٹی کبزانی کی رہ گئی ہے کیونکہ بابا کا بلڈوزر بھی کاروائی کر دیتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس گازیپور اور موو میں ریاض اور اس کی پتنی نگہت کی کئی سمپتیوں کو کرک کر چکی ہے اب پولیسیہ کاروائی ہونے والی ہے اور پولیسیہ کاروائی کے بعد پرشاشنک طور پر مافیا تندر پر ایک بار اور کڑا پرہار ہو کر رہے گا اور بھارتی سینا پہ توپ کھانے کی شکتی کو اور مضبوط بنانے کے لیے بڑا قدم اٹھا رہی ہے سینا نے چار سو ہوویدزر توپے خریدنے کا بڑا ٹینڈر جاری کیا ہے تقریب چھے ہزار پانچ سو کروڑ روپے میں یہ توپے خریدی جائیں گی اور اس کا مقصد میکن انڈیا یعنی کی سودیشی ہتھیاروں سے آرمی کو طاقتور بنانا ہے سینہ میں آئیں گے چار سو مہابلی پاکستان میں کھل بلی جن بفور ستوپوں نے پاکستان کے سپنوں کو کرگل کی چوٹیوں پر دفن کر دیا تھا ویسے ہی چار سو اور توپیں بھارتی سینہ میں شامل ہونے والی ہیں یہ توپیں 155 میلی میٹر کی ہوں گی آسان بھاشا میں اس کا مطلب سمجھئے بھارتی سینہ کے توپ کھانے کا مکھیہ تیار ہے 155 میلی میٹر کی توپیں 2014 تک بھارتی سینہ کے توپ کھانے کی ساری توپیں اسی کی کیلیبر کی ہوں گی آسان شبدوں 155 میلی میٹر کی توپ کا مطلب ہے بڑا دھما کا سچی پیشان اور دشمن میں تباہی پھیلانے کی مارک شمدہ سینہ نے ایک ٹینڈر جاری کر کے چین اور پاکستان کے خلاف اپنے تیاریوں کو مضبوط کرنے کا پلان بنایا ہے سینہ چاہتیے کی بھارت میں دیزائن کیے گئے اور بنائے گئے توپ سے وہ اپنے توپ کھانے کو اور طاقت پت بنائے اس کے لیے دین صرف سوڈیشی کمپنیوں کے لیے ہوگی یہ سبھی توپیں پرانی بوفورس توپ کے مقابلے وزن میں ہلکی ہوں گی تاکی انہیں اونچائی والے علاقوں میں تینات کرنا دوران بھارٹی سینا کے توپ کھانے نے ڈھائی لاکھ سے زیادہ گولے اور بم بارود داگے اور ان میں سے زیادہ ترتو صرف 10 سے 15 دنوں میں فائر کیے گئے جب ید اپنے چرم پر تھا تب آستن ہر ایک توپ نے لگاتر 17 دنوں تک پرتی منٹ ایک سے زیادہ گولے فائر کیے بتایا گیا کہ دوسرے وشویدوں کے بعد پہلی بار کسی جنگ میں اتنی بھیشن گولاباری ہوئی آنے والے سمیں میں جو بھی ید ہوگے بہت کم سمیں کیلئے لڑے جائیں گے اس سے دشمن پر ہر قسم کی بھاری سے بھاری گولاباری کی جائے کی توپوں کی خرید کی پرکریا شروع کی اور دونوں 155 میلیمیٹر کی ہیں یہ ہیں سوڈیشی ایڈوانس ٹول آرٹلیرک گن سسٹم یعنی اٹیک اور ماؤنٹن گن سسٹم سینا 307 اٹیک سکرید رہی ہے جو سوڈیشی کمپنیوں سے خرید جائیں گے اٹیک 155 ملیمیٹر کیلیبر پر دونیا میں سب سے لمبی رینج کی توپ ہے جو 48 کلومیٹر تک فائر کر سکتی ہے ماؤنٹن گن سسٹم یعنی ایم جی ایس کی ضرورت بھارتی سینا کو سب سے زیادہ ہے اوچھے پہاڑی علاقوں تک کسی ٹرک کے پیچھے ٹوک کر کے توپ کو لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ایم جی ایم جی توپ ٹرک میں ہی لگی ہوتی ہے اس لئے پہاڑی راستوں میں لے جانا بھی آسان ہوتا ہے اسے ترنت اپنی جگہ سے ہڈانا بھی ایم جی کے لیے بھی بھارتی کمپنی کو ہی موقع دیا جائے گا کسی بھی سینہ کی توپیں ہمیشہ دشمن کی نشانے پر ہوتی ہیں لیکن سیلف پروپیل تو یعنی کے نائن بجر ایسے حملوں سے ایک دم پرکشت ہوتی ہیں یہ توپیں کسی ٹینک کی طرح کوچھ سے ٹھٹی ہوتی ہے اور اسی کی طرح ٹریک یا پہیو پر چلتی ہے اور ایسی توپیں آنے وقت میں بھی 32 دنہ کی طاقت بڑھاتی رہیں ایرور ریپورٹ زی میڈیا زی نیورز